ہارمی چیف سے چین یورپی یونین کینیڈا اور ڈنمارک کے سفینوں کی ملاقاتیں سی پیک باہمی دلچسپی کے عمور علاقائی سلامتی اور دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال جنرل قبر جاوید باجوہ نے کہا پاکستان یورپی ملکوں اور کینیڈا سے کثیر الجہتی باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کو وسط دینا چاہتا ہے سفران افغان عمل سمید علاقائی استحکام کے لیے پاکستانی کردار کو سراہا ملک میں کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال وزیراعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی برائی کرونا کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں ملک بھر کی کرونا صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر آہم فیصلے متوقع کرونا کی تیسی لہر بچے بھی نشانے پر اسلامباد میں گزشتہ روز ایک سو اکیس بچوں کا کرونا ٹیس مصبت آیا ادھر بچے کرونا وائرس پھیلنے کا ذریعہ ہیں ریسرچ میں انکشاب سوابی میں دو سو چھالیس بچوں پر ریسرچ تیس فیصد میں کرونا انٹی باڈیز موجود انٹی باڈیز کی موجود کی ثابت کرتی ہے بچے کرونا میں مبتلا رہ چکے وزیراعظم کرونا سے مکمل صحتیاب ذمہ داریاں سنبھالنے عمران خان کی ذریعہ صدارت بنی گالم اجلاس گلگت بلتستان کے لئے بڑے ترقیاتی منصوبے کی منظوری دے دی گئی وزیراعظم کا کہنا ہے گلگت بلتستان کی ترقی ترجیحات میں شامل علاقے میں موجود سیاحت کے مواقع کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہے وزارت سے فارغ حفیظ چیک کرونا کا شکار حماد عزر وزیر خزانہ مکرر کابینہ ڈیویجن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا تاوش کوہر کو پیٹرولیوم ڈیویجن کا اضافی چارچ دے دیا گیا حماد عزر کی وزیر آزم سے ملاقات عمران خان نے وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارک بات دی حماد عزر سے گورنر سٹیٹ بینک رضا باقر کی بھی ملاقات ملک میں تماشا لگا ہے حکومت کوئی مصبت کام نہیں کر سکی ہر وزارت میں سکینڈل ہے وزیر بدلنے سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے تین سال سے پیشیاں بھگت رہے ہیں نیب اور ملک اکٹھے نہیں چل سکتے ہر ملک نے کرونا پر قابو پا لیا پاکستان ایک ٹیکہ نہیں خرید سکا ان سی او سی ناکام ہو چکی عوام کو ویکسین میں یسر نہیں کرپشن ہو رہی ہے ملک کے معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں آپوزیشن سے کہتا ہوں اسمبلی میں بیٹھ کر مسائل حل کریں شیخ رشید کا کہنا ہے ایسا نظام لائیں جس میں ہارنے والا بھی خوشی سے نتائج تسلیم کریں سڑکوں پر مسائل حل نہیں ہوتے آخر کار اسمبلی میں آنا ہی پڑتا ہے وزیر آزم کی پوری کوشش ہے عوام کی فلاو بہبود کے لیے کام کریں بجلی مہنگی ہونے کا امکان پیٹرول سستہ کرنے کی تجویز نیپرا میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست پر سمات فیصلہ محفوظ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے پینسٹ پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی بد میں مجبوزہ اضافہ آئندہ مہ کے بلوں پر لاغو ہوگا اگرانے پیٹرول ڈیر روپے اور ڈیزل ڈھائی روپے پی لیٹر سستہ کرنے کی سمری ارسال کر دی قومی ٹیم کی جنوبی افریقہ میں سیریز کے لیے تیاریاں جاری تیسے روز بھی جم کر پریکٹس کی پریکٹس سے قبل کھلاڑیوں اور والنگ کوش وکار یونس نے گولف بھی کھیلی پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان برن ڈے سیریز کا آخاص دو اپریل سے ہوگا موجود ہوگا ہماری بدنصیبی سمجھیں کہ ستر سال ہوگئے ہیں اسلام آباد ابھی ڈبل ون ڈبل ٹو ہم ایمرجنسی سروسز جو ہے اس کو بھی پچیس گاڑیوں سے اس کی بھی ابتدا کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر زبان سے کل میں نے خود بات کی ہے ابھی سی ڈی اے کمیشنر بیمار ہیں ورنہ آج اس کی بھی ڈیڑ دے دیتے لیکن آئی جی قاضی صاحب کو میں نے ٹاس دیا ہے کہ اسی مہینے کے اندر اندر یہ سارے کام جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے ای چلان شروع کرنے لگیں تاکہ لوگوں کے گھر چلان جائے اور وہ ٹرائل کے طور پر چلا رہے ہیں اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ پولیس فرنٹ لائن کو بھی سی این سی سے کہیں گے سی این او سی سے کہ ان کو بھی ویکسین کی جائے یہ بھی کسی ہیلتھ کے جو لوگ ہیں یا ڈاکٹرز ہیں جو ان سے کم نہیں ہیں یہ بھی فرنٹ لائن کے سپائی ہیں ان کی بھی ہم لسٹ بنانے جا رہے ہیں کہ پولیس لائن جہاں آزار دو دو آزار لوگ روز آتے ہیں وہاں ویکسیننگ کا پرابلم ہے ان پولیس والوں کو بھی ویکسین کی سہولت دی جائے اور سب سے اہم جو ہے کہ سیف سیٹی ایتھارٹی کا انشاءاللہ یہ قانون جو ہے پاس کریں گے تاکہ ایتھارٹی جو ہے اس کے ذریعے مختلف ہم نے چلانس کی بھی آج بات کی ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے اور ٹورسٹ پولیس جو ہے اسلام آباد میں چوبیس پوائنٹس پہ دو سو چالیس آدمیوں کی ایک ٹورسٹ پولیس جو ہے لوگ فیصل مسجد آتے ہیں مری کے راستے میں جاتے ہیں سو ایک ٹورسٹ پولیس کو بھی لانچ کرنے لگے ہیں تھانے ہمارے پاس تھوڑے ہی ہیں اسلام آباد بہت پھیل گئے ترنول بارکو لوئی بھیر روات اور انشاءاللہ پولیس کی نفری میں اضافے کی سمری بھی پرائیم نیسٹر صاحب کو بھیجیں گے اور مجھے امید ہے کہ ایک اعلان جو میں نے پہلے کیا ہے جس دن ہم نے یہ ایگل سکارڈ کا اور سمارٹ کارز کا اور ڈبل ون ڈبل ٹو کا پرائیم نیسٹر سے افتتا کرانا ہے اسی دن انشاءاللہ میڈیا سٹی اور صحافیوں کے لیے بھی ان کی گھریلو رہائش کا اعلان کیا جائے گا اور کسی ایسے صحافی کو نہیں ملے گا جو پہلے راول پنڈی اسلام آباد میں لے چکا ہے یہ پریس کلپ کا فرض ہوگا کہ وہ فیصلہ کرے ورنہ نیب کے کیسز کو وہ بھکتے گا ہمارے جانے کے بعد سو میڈیا سٹی کو ہم پیسوں پہ دیں گے اور صحافیوں کو بھی پیسے پہ دیں گے وہ پیسے جو کہ جائز پیسے ہیں جو کہ اسلام آباد سی ڈی اے کا مسئلہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی پچیس گاڑیاں تقریبا یہ دس بارہ کروڑ روپے کا سارا اخراجات ہیں انشاءاللہ لیں گے یہ اور میں آپ کا مشکور ہوں اور پولیس اسلام آباد کی ایک مثالی پولیس ہے تھوڑا بہت ٹک ٹک ہو جاتا ہے معاشرہ اور کلچر میں لیکن اس کے باوجود اس کو مارڈرٹ بنا رہے ہیں اس کو بہتر کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کی پولیس میں اسلام آباد کو مسئلہ پولیس بنانے کی ہم پوری پوری کوشش کریں گے اور ڈرونز آپ نے دیکھا ہے ڈرونز آٹھ خرید رہے ہیں چار ڈرونز ہیں اس میں سے کوئی آٹھ ڈرون ہے چار ٹھیک ہیں چار خراب ہیں آٹھ نئے ڈرونز خرید رہے ہیں تاکہ ایگل سکارڈ ہو سمارٹ کارز ہو ڈرونز ہو اور جو دوسری سپورٹنگ گاڑی ہیں وہ ہو تو ایک بہتر نظام اسلام آباد میں چلے گا ڈرونز ہو